فاروق آپ پہلے تو آپ کابینہ میں آ رہے ہیں کہ نہیں وزیر مملکت برائی تلائے ہیں دیکھیں وہ تو فیصلہ ہو جائے گا اور حفیظ شیخ صاحب کو پھر بجوا دیا آپ نے تین سال کے بعد تو کیا دیکھیں بات یہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ دونوں طرف مقافی مجھے سادگی نظر آ رہی ہے اور اتنی سادگی نظر آ رہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو کسی چیز کا لگتا معلوم نہیں ہے نواقف حال ہیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو ہے میں تو صرف یہ کہوں گا کہ رول تک ہیں پرچاس بڑی آئی مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ایک دوسرے کو ایسا گزیٹہ ہے انہوں نے پکڑ کے ایسا گزیٹہ ہے پکڑ کے کہ جو پی ڈی ام ہے اس کا دھرم تختہ انہوں نے خود ہی کر دیا ہے آج دیکھیں کہ عوام ان کے اوپر کس طرح اعتماد کر لے جب یہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تادہ تادہ انہوں نے ایک میچ لڑایا آپس میں آپس میں میچ لڑا انہوں نے کہ کون بنے گا آپوزیشن لیڈر وہ بن گئے یوسر روزہ گلانی جیسے ہی گلانی صاحب بن گئے انہوں نے بچوں کی طرح رونا دھونا شروع کر دیا جس طرح ایک بچہ جو ہے اس کو اگر کرکٹ کے میچ میں آؤٹ کر دیا جائے تو وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں آؤٹ نہیں ہوا وہ ماننے کو تیار نہیں ہے یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے ان کی طرح سے یہ ہے کہ آدم عزیر طارد کا سینیٹر کے لیے ووٹ تو جائز تھا لیکن امید بھار بڑھائے اپوزیشن لیڈر وہ جائز نہیں تھا رانہ مقبول جو ہے اس کا ووٹ جائز تھا کہ لانی صاحب کو چیرمنٹ سینیٹر کے لیے ٹھیک ہے بعد میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے لیکن اب آپ آجے میں آتا ہوں آتا ہوں اس پہ بھی آتا ہوں اس پہ بھی بات کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا ذرا میں ان کا معاملات کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں نا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ ستیفے آئے نہ عدم اعتماد آئی نہ لانگ مارچ ہوا بلکہ ایک دوسرے کے خلاف عدم اعتماد آگئی اور آپ یہ دیکھیں کہ جس انداز سے ان کا تماشا بنا ہے اور خود ہی انہوں نے بنایا ہے اب میں ان کو یہ گزارش کروں گا کہ یہ اپنی اپنی لیڈرشپ بدل لیں یہ حکومت کی تبدیلی کے خواب نہ دیکھیں حکومت تو جو ہے وہ انہوں نے پانچ سال اپنے اب پورے کرے گی وہ کہتے ہیں آپ وزیراعظم بدل کے دیکھ لیں شاید حکومت ٹھیک ہو جائے آپ کہتے ہیں کہ وہ حکومت تو پانچ سال پورے کرے گی اور وزیراعظم کو بدلنے کا اختیار جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے پاس ہے اور پاکستان کی عوام نے پارلیمان کو دیا اور کسی کے پاس وہ اختیار نہیں ہے اب معاملہ یہ ہے یہ حکومت کو سیلیکٹڈ کہتے کہتے ایک دوسرے کو سیلیکٹڈ کہنے لگے ہیں ہیں تو سیلیکٹڈ ہے نا تو اب اصل میں سچ ان کی زبان کے اوپر یہ بات تو سیئے ہیں اب ان کی زبان کے اوپر ہے وہ ہے تو سچ ہے تو سچ لیکن حفیظ شیخ صاحب کا جانا ایک ایک سواب ہوئی حفیظ شیخ صاحب کا جانا آپ کی بہت بڑی ناکامی ملوی ہے حفیظ صاحب پہلے سارا اپنا ٹائم کسی اور چیز پر کرتے ہیں پھر کہتے ہیں اب اس پر آجے جو آپ کے سوال جاتے ہیں اتنے تو میں نے ان کے ساتھ پروگرام کی ہے ان کو بڑا آرٹ آتا ہے پہلے بلکل کئی اور لے کے جاتے ہیں اسی لیے اب بہت سکتا ہے کہ اب میں آپ کے ساتھ ٹائم بہت ہے ٹائم بہت ہے آپ آپ حسنہ رکھیں ابھی ہم نے جو ہے نا مجھے شیخ کا مطلب ہے اس کے اپتے ہاں اور بھی بڑی ناکامی مجھے لگتا ہے کہ سٹوڈیوں میں بھی ساگڈار جو کی روح آگئی ہے یا وہ ویرچویل شرکت انہوں نے کر لی یہ پکڑ کے کیا ہوا ہے آئی ایم ایف کی بات بڑی ہوتی ہے اس ملک کو آئی ایم ایف کا توفہ کس نے دیا مسلم لی نواز نے دیا سن لے نا سن لے پیچھے چلے جائے نا ہم تو کبھی آئی ایم ایف سے آزادی ہوں پیچھے بات کرتے ہیں ایک منٹ آ دیں گزارے سن لی نا ایک منٹ ایک منٹ میں آ رہا ہوں اس پر بھی آ رہا حفیظ شیخ کی بات نہ کریں ابھی ایک منٹ رکھ جائے نا آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی تھی میاں صاحب آپ کہتے ہیں پیچھے آیا میاں صاحب تو بڑے اہل تھے پس آگڈار تو بڑے مانے تانے دنیا کے امریکہ ان کو کہہ رہا تھا ہمارا فیننس میسٹر بناو تو وہ آئی ایم ایف کے چنگل سے پاکستان کو نکال دیتے نہیں وہ بھی تین بار تو گئے بائیس ماہ تھا آئی ایم ایف آئی ایم ایف آئی ایم ایف آئی ایم ایف ہم ان کو اسم نے آئے وزیراعظم صاحب نے ایک فیصلہ لیا ڈسین لیا ہے حماد حضور کا موقع دیا ہے حماد اس سے پہلے بھی بجٹ پیش کرتے ہیں ہمارے کلیم اللہ کلیم اللہ کلیم اللہ ایزے 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 ریونیو منسٹر کے طور پر بھی وہ کام کر چکے ہیں اور یقینا جو ہے وہ آم آوام کی بارمی کی نفذہ پر بھی دا ہاتھ رکھیں گے دیکھیں یہ تو ہمارا ایک ڈسین ہے نا ہمیں کس کو رکھنا ہے کس کو رکھنا ہے اب فاروق حبیب صاحب کیوں گے میں اتنی ساگڑا کیوں گے کیونکہ ساٹھ عرب ڈالر پہ ایک ملکی ایمورٹ سو چاہ گئے تھے بیس ارہ ڈالر پہ تو ہمیں بھی ساٹھ عرب لے کے پھر زبیر پہ ریزر و نا عرب کے اوپر چھوڑ کریں گے میں ساگڑا اس وجہ سے گے یا چلی اگوز یا منی میں فاروق حبیب کی طرح ایک گھنٹے کی تمہید باندے بغیر صرف یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ بہت میرا بھائی پارلیمنٹ پارلیمنٹ کر رہا ہے پارلیمنٹ کی بالا دستی پارلیمنٹ یہ پارلیمنٹ وہ سات سو عرب کا جو آپ عوام کو ٹیکل لگانے رگے ہیں آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک کر تو اس منی بل کے بارے میں تو آپ ایک آرڈرنس لے کر آ جاتے ہیں بغیر پارلیمنٹ جبکہ پارلیمنٹ جو ہے وہاں سے ہی اپروف ہونا چاہیے کسی قسم کے فینانچل بلز ہوں وہاں پہ ٹیکس جو سات سو عرب پہ ڈال رہے ہیں اس وقت آپ کو پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کی گھوکت یاد نہیں آتی اس وقت آپ کو آئین یاد نہیں آتا اس وقت آپ آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کہ یہ وہی آئی ایم ایف نہیں تھی جس کے بارے میں مزید آزم صاحب کنٹینر مخالف کیا کرتے ہیں کیونکہ یہ سات سو عرب روپے کے ٹیکسز نئے لگ رہے ہیں اور پھر ایک بات میں کہہ دوں پھر آپ زبیر صاحب کے پاس ضرور چاہیے گا پھر جو سٹیٹ پینک والا کہانی ہے نا یہ جو رضا باکر صاحب ہے نا جن کو باہر سے لے کر آئے اور ہرے پاسپورٹ کی بڑی عزت کروانی تھی کہ پاکستان میں جو ہے یہاں کہ ہرے پاسپورٹ کی عزت ہوگی لیکن آپ پھر آپ رضا باکر صاحب کو وہاں سے لے کر آت ہو گئے لیکن یہ وہی رضا باکر ہیں جو کہ ایجپٹ کی ایکانومی کے کولیپس کے ذمہ دار ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ کر آہ جو ہے میں ان کا ایک انٹرویو سن رہے چیز